اسلام علیکم تو کیا حالیں اور کیسی چالیں میں ہوں آپ کا پرائیم منیسٹر تو کیا چر رہا ہے آج گل آج ہم بات کرنے والے ہیں چودہ اگست کے موقع پر باجے بجانے والوں کی باجے وہ مطلب باجہ بجانے والوں پر جو ہی چودہ اگست قریب آتی ہے تو بڑے بڑے سٹال لگ جاتے ہیں جن پر بیجز جھنڈیاں اور جھنڈے اور مختلف محیبے وطن چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ میں جہاں پر پاکستانی بچے اور بچیاں چودہ اگست کی شوپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر علاقے کے شپاٹر بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا باجہ اس دفعہ کی سٹال پر مر رہا ہے جس سے پورے ملک کی سوئی ہوئی قوم کو جگہ سکے گاندی صاحبی ان بچوں کو دیکھ کر اگلے جہاں میں قائد یعظم کو تانے دیتے ہوں گے کہ جنا جانی ہماری اچھی بھلی دوستی تھی تو ان بھاکوں کے لیے میرے سے لڑا تھا تو اب تھوڑی بات کر لیں بائیک کا سلنسل نکال کر بائیک چلانے والوں کی تو آخرت میں ان کی بغیرتی کا الگ سے حساب ہوگا ان کی خوشی کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قائد یعظم اپنے پرانے وقتوں میں وکیل نہیں بلکہ بائیک مکینک ہوا کرتے تھے بیٹھا اگر شوٹ ڈالنے سے خوشی انجوائے ہوتی تو گدھے آج کی خوشترین مخلوق ہوتے ویسے میری تو حکومت سے گزارشے چود آغاز سے دو دن پہلے پٹرول پانچ سو روپے لیٹر کر دیا کریں تاکہ ان بینا سلنسر کے پاکستانیوں کی آزادی تو گھر پر بیٹھ کر گزرے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تیرہ اور چود آغاز کی درمیانی شب بارہ بجے کے بعد فائرنگ کر کے چود آغاز کے نئے دن کا آغاز کرتے ہیں بندہ پوچھے اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا یا قائدی آزم کی کرینہ کپور سے شادی ہوئی تھی ایسے شوکے ہوتے ہیں جو بچپن میں بھی پانی والی بندوق کو ناڑے کے نیچے رکھتے تھے تو آخر میں رہ جاتا ہے سکول کا آزادی پسند پرنسپل جو کہ چود آغاز کے لیے بچوں کو نغمے اور تقریریں سنا کر وخرا کاسی ملی شاہ بنا رہا ہوتا ہے اور سکول کے سارے بچوں کو حکم دیتا ہے چود آغاز والے دن سارے بچے گرین اور وائٹ سوٹ پہن کر آئیں گے اب کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جنہوں نے پورا سال ایک ہی یونی فارم میں گزارنا ہوتا ہے اور ہفتے والے دن یہ سوچ کر یونی فارم نہیں اتارتے کہ کل تو اس نے دھلنا ہی ہے چلو کل تک تو پہنی رکھتے ہیں اب وہ کہاں سے ایک دن کے لیے نیا سور سلوانے والے ہیں جب وہ یہ بات امی کے سامنے جا کر رکھتے ہیں تو امی کہتی ہے بیٹا آپ چود آغاز والے دن سکول نہ جانا اور باہر گلی میں ہی دوستوں کے ساتھ چود آغاز منا لینا تو یار ہم خوش قسمت ہیں جس طرح سے پاکستان کے اندر ازادی کا دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے شاید ہی کسی ملک میں کیا جاتا ہو یہ ہمارے لیے قومی تہوار تو ہے ہی مگر اب ایک مذہبی تہوار کے طور پر بھی تصور کیا جاتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے ازادی انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو یار مذاق مستی اپنی جگہ مگر ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں تو میری طرف سے پوری قوم کو جشن ازادی مبارک تو آپ لوگوں سے بھی گزارشیں چودہ اگر اس کو گھر میں سو کر نہیں بلکہ باہر نکل کر انجوائے کر کے گزاریں تو آج کے لیے بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں جل نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی